نمسکار مطرو ریٹ ایگزام سوڑ پیپر کی سیریز میں آج ہم پناہ 2015 کے ریٹ ایگزام کا سوڑ پیپر لے کر آئے ہیں یہ سمسکرد بھاسا کا پیپر ہے اور سمسکرد بھاسا کے تیس پرشن میں ہیں یہ لیول ون کا ویڈیو ہے لیول ون میں دو ویڈیو ہوتے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو سبھی پارٹ میں تیس پرشن ہوتے ہیں تو یہ سمسکرد بھاسا کے تیس پرشن ہے یہ ویڈیو نمبر نو ہے آٹھ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیئے ہیں دوہزار گیارہ کے چار ویڈیو دوہزار بارہ کے سوڑ پیپر کی چار ویڈیو اپلوڈ ہو گئے ہیں آپ ان کو بھی جرور دیکھیں اور دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ہمارے اس چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوائیں جس سے ہمارے انگلے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور دوستو اپنے مطروں کو سیئر جرور کریں جس سے ہمارا آنگے بھی حوصلہ وڑ سکے میں آپ کے لئے تیاری کراتا رہا ہوں تو دوستو دیکھتے ہیں ہم سمسکرائب ہاسا کے تیس پرشنوں کو یہاں پر دوستو پندرہ پرشنیں گدھے پدھے سے اور پندرہ پرشنیں سکھن ساستر سے آئیں گے تو دیکھتے ہیں پرشنوں کو سمسکرائب اترہ ترنسط پرشنہ سنتی یہاں پر تیس پرشن ہے سربے پرشنہ سمادھیا سبھی پرشنے حل کرنا ہے پہلا پرشن یہاں پر ہے سکھا ساستر سے سکھن مولیانک نشکتی بھیدہ سنتی سکھن مولیانکن کی کتنے بھید ہیں تو ترہ پنچ چتوارہ یا پھر سشٹ تو دوستو یہ جو پرشن تھا یہ بونس نمبر اس کے ملے تھے اس کا کوئی پارٹیکولر نشت بھید نہیں ہے اس لئے اس کے بونس انک ملے تھے یہ پرشن ہی گلت تھا انگلہ پرشنے دیکھتے ہیں یہ اس میں جو دوسرا پرشن ہے انواد سکھن سے ادیش سیاں مستی انواد سکھن کا ادیش سیاں کیا ہے تو انواد سکھن کا جو ادیش سیاں ہے وہ ہے چھاتری سو سمسکرٹ لیکھنس یوگیتو اتپادنم چھاترانم سبد بھنڈارس عویواردنم یا پھر سبد کوسس بردھی بھواتی یا پھر سربماپی تو دوستو انواد سکھن کا ادیش سیاں آپ سمجھ گئے ہوں گے چھاتروں میں سمسکرٹ لیکھن کی یوگیتو اتپادن ہوگی سبد بھنڈار کی بردھی بھی ہوگی اور سبد کوسس میں بھی بردھی ہوگی تو اس کا ہے سربماپی سبھی انگلہ پرشنے اپچاراتمکم سکھنم بھواتی اپچاراتمک سکھن ہوتا ہے اپچاراتمک جو سکھن ہوتا ہے بھر کیسا سکھن ہوتا ہے چھاترانم تٹینیوارناتھم چھاتروں کی گلتیوں کو دور کرنے کے لیے یا پھر پتھنس سے ابھیاسا پڑھنے کے ابھیاس کے لیے یا پھر لیکھن کلاسو نپونتا لیکھن کلا میں نپونتا لانے کے لیے یا پھر سربماپی تو دوستو اپچاراتمک سکھن جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے یہ سبھی اس کے ادیش ہوتے ہیں اپچاراتمک سکھن کے کہ چھاتروں کی گلتیاں بھی صحیح ہو جائیں اس کے بعد پڑھنے کا ابھیاس بھی ہو جائے اور لیکھن کلا میں بھی نپون ہو جائے تینوں چیزوں میں نپون ہو جائے تو سربماپیس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ پرشن ہے چطوروید بھاسا کونسلانم کرم نردھارانم چطوروید جو بھاسا کونسل ہیں چار پرکار کے ان کا کرم کیا ہے سربانم بھاسرانم پتھنم لیکھنم یا پھر بھاسرانم لیکھنم پتھنم سربانم اتھو پتھنم بھاسرانم سربانم لیکھنم یا پھر لیکھنم پتھنم بھاسرانم سربانم تو دوستو اس کا آپ سوتر جانتے ہوں گے اور نہیں جانتے ہیں تو پھر میں بھی ایک بار بتا دے رہا ہوں آپ کو اس کا انگلیس میں ایک سوتر ہے L S R W مطلب پہلا ہوتا ہے L L مطلب ہوتا ہے listening مطلب سننا سربانم اس کے بعد speaking بولنا بھاسران اس کے بعد reading پتھنا پڑھنا reading اور W سے writing لیکھنم تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے A اس کا آپ ہندی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا ہم نے بنایا تھا سربا پلے ایک سوتر ہے سربا بھاسرانم اور لیکھن سربا پلے اس پرکار ہے تو سربانم بھاسرانم پتھنم اور لیکھن یہ چاروں کرم سے ہیں تو A اس کا right answer ہے انگلہ پرشن سمسکرد مولیانکن سہیتو پرشنہ بھویو سمسکرد مولیانکن کے لیے پرشن ہوتے ہیں تو نیواندنا آتمک لگتر آتمک اتی لگتر آتمک یا سمنویتا تو سمسکرد مولیانکن کے لیے جو پرشن ہوتے ہیں وہ ایسا بھی سمنویت ہوتے ہیں سمنویت پرشن سمنویتا یہ ہے right answer ہے انگلہ پرشن ہے کہا پریوگہ سدھا کونسا پریوگ سدھ ہے تو ہمیں سدھ پریوگ کو بتانا ہے سدھ پریوگ ان میں ہے علم حسیتہ ہے علم حسیتین علم حسیتہ یا علم حسیتس تو علم جو منع کرنے کی یوگ میں ہوتا ہے اس میں ترتیہ بیوکتی کا پریوگ ہوتا ہے اس لیے علم حسیتین علم بیوادین اس پرکار دوستو علم سبد جو آیا ہے منع کرنے کے نسید کے عرثے میں آیا ہے اس لیے ترتیہ بیوکتی کا پیوہ ہوتا ہے منو رتھا اتیتر سندی وچھد حاکستی منو رتھا اس کا سندی وچھد کیا ہوگا من پلس رتھا منو پلس رتھا منس پلس رتھا یا منو پلس رتھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے منس پلس رتھا منس سبد ہے اور منس سبد اور رتھا اساں کو ہو جائے گا رو رو کے بعد را را کو بھی سرگ ہو جاتا ہے اس پرکار رت بھی سرگ آری ہو کر اور پھر را کو او ہوتا ہے او کو ہو جائے گا او تو منو گھن سندھی ہو کر کے او ہو جائے گا منو رتھا سبد سدھ ہو جاتا ہے اس پرکار منو رتھا بنتا ہے اتو سندھی ہو کر کے انگلہ پرشن ہے سدھ پدہ مستی سدھ پدہ ہے تو انتر انتر آشتریم انتر آشتریم انتر آشتریم یا پھر انتر آشتریم تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے انتر آشتریم انتر آشتریم یہ سدھ پد بنتا ہے اس کا کیسے سدھ پد ہے اس کا بگرہ ہوتا ہے انتر یا ایک عبیہ ہے انتر اور انتر میں راہلانت رہتی ہے انتر اور پھر ادھر ہے راشتریم سبد آنگے ادھر راشتریم تو انتر راشتریم را کو روری سے را کا لوپ ہو جاتا ہے اور دھرلو پہ پوروست دیر گھونا سے یہاں پر دیر گھو جاتا ہے تو انتر اور راشتریم روری سوتر سے را کا لوپ ہو جاتا ہے را چلا جاتا ہے اور یہاں پر دیر گھو جاتا ہے را جانے کے بعد تو انتر آشتریم یہ بنتا ہے اور یہ رائٹ آنسر ہے انگلا پرشن لیکھن کلا کا اترک مہتو ہے کس میں منچے سو ناٹس تھلے سو گرہے سو یا بدھیالے سو تو لیکھن کلا کا جو اترک مہتو ہوتا ہے وہ ہے بدھیالے ہوں میں ہوتا ہے بدھیالے سو یہ رائٹ آنسر ہے بدھیالے سو اب یہاں پر نیچے گدھیانسے گدھیانس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں سے پرشنوں کے اتروں کو دیں گے پہلے ہم گدھیانس کو پڑھتے ہیں نم لکھتم اپٹھی تم گدھیانس ہم آدھاری کرت نم لکھت بیاکن سمبندی پرشنہ چالیس سے چوالیس پرشنہ جو ہیں چالیس سے لے کر کے چوالیس پرشنہ وہ ہے بیاکن سمبندی اس گدھیانس سے تو پہلے ہم گدھیانس کو پڑھ لیتے ہیں سمسکرد بھاسا جگتہ سرباسو بھاساسو پراشینط سربوت کرشت ساہت سنیوکت سنسکرد بھاسا جو ہے جگت کی سنسار کی سبھی بھاساؤں میں پراشینط ہے اور سربوت کرشت ساہت سنیوکت ہے انت انت برس بیپ گتے سو اپی اسی مادھوریم ادار اٹم انت انت برس بیتے جانے پر اس کا مادھوری ہے اس کا ادار پناہ ہے آج بھی بکرت نہیں گوا ہے جیوں کتیوں بنا ہوا ہے جس کا تس پاسچات تدیسی یا بیچار سیلح کیل ہارن میکس مولر میکڈانالڈ کیت آدھی ویدوان سا سمسکرد بھاسا آئے پرسن سام سبھی آرے بھاسا کی ات سمسکرد بھاسا سبھی جو پرانے سبھی پرانے لوگ تھے سمسکرد بھاسا میں بات کرتے بولتے تھے جتنا بھی پرانا ساہت ہے وہ سنسکرد بھاسا میں ہی اپلبد ہوتا ہے سبھی پراشین گرنث اور چاروں بید سنسکرد بھاسا میں ہی ہیں بیدوں میں ماناو کرتبیا کرتبیا یو سمیق نردھارا نمستی بیدوں میں ماناو کے کرتبیاں کا اور نہیں کرنے اکرتبیاں کا سمیق نردھارا ہے سمسکرد ساہتیم بھارت اس سے گوروام ادھگوسیتی سمسکرد ساہت بھارت کے گورو کو ادھگوسیت کرتا ہے سمست دیس کو ایکتا کے سوٹر میں باندھتا ہے اس ساہتیس سے پرچارہ اس ساہت کا پرچار پرشار نتانتم لاوپرد ہے اور اس سمسکرد کے گیان کے بینا بیقتی پسو ریب پسو کے سمان ہی ہے اس پرکار دوستو یہ ہے گدیان صاحب اس کو ہم آنگے پرشنوں کے طرح کو دیں گے پہلا پرشن مطلب اس گدیان صاحب میں سے ہے جو جگتہ یہاں پر کونسی بیوقتی ہے تو جگتہ سبد کے روپوں میں جب جگتہ بنتا ہے تو یہ ہے پنچمی اور سشتھی میں بنتا ہے تو یہاں پر پنچمی تو دیا نہیں ہوا ہے سشتھی دیا تو سشتھی ایک بچن کا روپ یہ ہے جگتہ اور یہاں پر جو جگتہ سبد آیا ہوا ہے یہ ہے پنچمی سشتھی بیوقتی ایک بچن کا روپ ہے انگلا پرشن دوستو بیپ گتے سوپی تیتر کہا سندھی بیپ گتے سوپی یہاں پر جو سندھی ہے وہ ہے بیپ گتے سو اپی سو اور یہاں پر ہے اپی آ تو یہاں کی بات چلی تیس سوپی میں تو بیپ گتے سو اپی یہاں پر جو سندھی ہوئے ہے او کے ستھان پر واہ ہو گیا ہے اور او کے ستھان پر واہ ہو جانے کے کارنے یہاں پر جو سندھی ہے وہ ہے یعن سندھی یان سندھی انگلہ پرشن ہے بکرتم یہاں پر کون سا پرتیا ہے تو بکرتم یہاں پر جو پرتیا ہے وہ ہے تو یہاں پر جو پرتیا ہے آپ سماجی گئے ہوں گی تا پرتیا یہاں پر ہے اکتا پرتیا انگلہ پرشن سمسکرد بھاسا یا کتی ویدہ سنتی سمسکرد بھاسا میں کتنے وید ہیں تو سمسکرد بھاسا میں جو سمسکرد بھاسا میں سمسکرد بہت سامکتی 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 ب ستر میں تو سشتھی وقتی کبھی ہوگا ہے سشتھی ایک تا یا سترے ایتی ایک تا سترے انگلا پرشن انگلا پھر گدیان سے گدیان سکو پنا ہم پڑتے ہیں اس کے بعد پرشنوں کو دیکھیں گے بھارت ورسہ ایک مہان دیشہ ورطہ تے بھارت دیش ایک مہان دیش ہے اس میں انیک پردیش آہ سنتی اس میں انیک پردیش ہیں تیسو راجستان پردیش اپی ایک ہا ورطہ تے اس میں راجستان پردیش بھی ایک پردیش ہے ایام پردیش آہ مولتہ بیوید راگیام اس تھلی ورطہ تے جو یہ پردیش ہے یہ بیوید راگیام انیک راجاؤں کی اس تھلی ہے سوتانترتا پرابتی پسچات تیسام ایکی کرنم اووت سوتانترتا پرابتی کے پسچات اس کا ایکی کرن ہوا اسمن ایکی کرنے پٹیل مہودیس مہتپون بھومی کا آسیت اس ایکی کرنے میں سردار بللب بھائی پٹیل کی مہتپون بھومی کا تھی سامپرتم راجستان پردیش سہ ایکم راجیم برتتے اب راجستان پردیش ایک راج ہے اس راجدھانی جائپور مستی اس کی راجدھانی جائپور ہے راجستان پردیش میں کوئی ایک ایسی بسیستہ ہے اس پرکار کی بسیستہ ہے جو انیتر نہیں دکھائی دیتی ہے اس پردیش سہ بھومی بیرانگنانام چا جننی برتتے یہ پردیش کی بھومی اس پردیش کی بھومی بیروں کی اور بیرانگناوں کی جننی ہے سامپرتم سکھا چھیترے ابھی سکھا کے چھیتر میں راجستان پردیش سہ اونت پتھ مارونوгоinerو ورتتے راجستان جو پردیش سہ اونتی کے پتھ پر آرون ہے اطر چھاترانام کرتے اچھ سکھایہ اتما ببستہ ورتتے یہاں پر چھاتروں کے لیے اچھ سکھا کی اتما ببستہ ہے اطر انیکانی رمڑی یعنی اس تھانانی ورتتے یہاں پر انیک رمڑی اسٹھان ہیں اس پردیش سبحاسہ راجستانی ورتتے اس پردیس کی بھاسا رائے ستھانی ہے اترتیا سمسکرتی سربتر پرسدہ یہاں کی سمسکرتی سربتر پرسدہ ہے تو اس پرکار دوستو یہاں گدیانست تھا اب ہم اس کے پرشنوطروں کو دیکھتے ہیں راگیام اتیتر کا بیبھاکتی استی راگیام یہاں پر کونسی بیبھاکتی ہے سپتیمی بہو اچنم سشتی بہو اچنم پنچمی بہو اچنم چتورسی بہو اچنم تو اس کا جو رائیٹ آنسر ہے دوستو راگیام راگیام میں جو بیبھاکتی ہے وہ ہے سشتی بہو اچنم سشتی بہو اچنم راگیا راگیو راگیام اس پرکار سشتی بیبھاکتی بہو اچنم کا روپ ہے یا راگیام انگلہ پرشن ابوات اتی پدام کسمن لکارے پریوکتمستی ابوات یہ پد کس لکار میں پریوکت ہے تو ابوات جو پد ہے یہ ہے اس کا لکار ہے لنگ لکار لنگ لکار میں ہمیشہ دوستو دھاتو کے آنگے آ آ جاتا ہے آ آ جاتا ہے آنگے تو یہاں پر آ آنگے ہے اور اس کا جو لنگ لکار کا روپ ہوتا ہے اس پرکار روپ چلتے ہیں دوستو لنگ لکار کا یہ روپ ہے بیرانام اتیس بلوم سبدہ کہا ہستی بیرانام اس کا بلوم سبد کیا ہوگا تو دوستو اس کا جو رائٹ آنسر ہے اس کا بلوم سبد ہوگا بیرانام مطلب بیر پرس اور بیرانگنا نام یہ بلوم سبد ہو جائے گا پرس کے اسطحان پرستری تو بیرانگنا نام یہ بلوم سبد ہے انگلہ پرشن ہے چھاترانام کرتے اتی پدس سے پریائے ہستی چھاترانام کرتے چھاتروں کے لیے اس کا پریائے باچی سبد کیا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا چھاترانام کرتی یا چطورتی بیوکتی کے لیے پریوگ ہوتا ہے کرتی سبد تو اس کا ہو جائے گا چھاترانام کرتی مطلب چھاترائے یہ ہے رائی دانسر ہے چھاترائے انگلا پرشن ہے دوستو ایک بات تو رہی یہاں بردھیان رکھنے یوگ ہے کہ چھاترائے ہے یہ ایک بچن کا ہے لیکن یہاں پر یہ بہو بچن کا پریوگ ہوا تھا تو یہاں پر مکھ روپ سے جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے چھاترے بیہ چھاترے بیہ یہ صحیح ہے لیکن یہاں پر کہیں دیا نہیں ہے اس لیے یہ چھاترائے ہی ہم اس کو صحیح مان لیں گے نہیں تو یہاں پرشن اس کے بونس انگ مل سکتے ہیں اس پرکار ہوگا تو چھاترے بیہ اس کا ہونا چاہیے انگلا پرشن ہے اتر انیک آنی رمڈی آنی اس کا پریوک بنے گا اتر انیک آنی رمڈی آنی اس کا پریوک بنے گا تو لٹ لکار کا پریاف کیورگ شرف دوست دھاتووں میں ہوتا اور دھاتو یہاں پر ہے برتانتے برتانتے دھاتو ہے تو برتانتے کو ہم لوٹ لکار میں پریوک بنے گا تو بنے گا برتانتے کا ہو گئے گا برتتام 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 تو یہ بن جائے گا برتتام اس کا رائٹ آنسر سمجھ گئے ہوں گے سی ہے اترانیکانی رمڈیانی ستھانی برتتام انگلا پرشن دوستو ہے ہری بیکنٹ میں رہتے ہیں سمسکرٹے یا انواد امکروت اس کا سمسکرٹ میں انواد کرنا ہے ہری بیکنٹ میں رہتے ہیں ہری بیکنٹم آدی بساتی ہری بیکنٹم بساتی ہری بیکنٹے ادھی بساتی ہری بیکنٹے اپ chorus اپ 뉴스 دوستو آپ اس کا سمجھ گئے ہوں گے آپ نے پڑھا ہوگا اپ兄 steak اپانواد دھیانگ وسplayer ادھی بساتی اس کے ساتھ دوتیا بیوقتی کا پری 연گ ہوتا ہے اس لئے ہری بیکنٹم آدھی بساتی یہ بلقل صحیح آنصر ہے ہری بیکنٹم آدھی بساتی ہری بیکنٹم آدھی بساتی انگلا پرشن ہے سا پترم لکھاتی باچ پریورتن ہم کرنا ہے سا پترین لکھتی تین پترم لکھتے تین پترم لکھتی سا پترم لکھتے دوستو باچ پریورتن کے لیے سوطر جو پریوگ ہوتا ہے ایک دو ایک کی جگہ ہو جاتا ہے تین ایک ایک مطلب یہاں پر جو سا ہے یہ پرثمہ بیوکتی کا پترم جو ہے دوتیا بیوکتی کا لکھتی جو ہے سا کے انسار کریا چلی ہے تو ایک دو ایک ہے اب اس کو ہم پریورتت کریں گے تو پرثمہ بیوکتی جو سا ہے اس کو ہم تردیا بیوکتی میں کر دیں گے تو ہو جائے گا تین اب پترم پترم پترے پترانی ایک ہی جیسے روپ چلتے ہیں دوتیا اور پرثمہ میں تو پترم جو اوقاتوں رہے گا دوتیا میں بھی پترم بنتا ہے اور پرثمہ میں بھی پترم بنتا ہے تو تین پترم اب جو دھاتو ہے کونسی دھاتو ہے لکھ لکھ دھاتو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یتے یتے جوڑا جاتا ہے کسی بھی دھاتو ہے کوئی بھی دھاتو ہے جب ہم بچ پریورتن کرتے ہیں تو اس میں یتے جوڑ دیتے ہیں دھاتو کے ساتھ اور یتے جوڑنے پر جو روپ بن جاتا ہے جیسے پتھ پتھتے لکھ لکھتے ہس ہسیتے گم گمیتے اس پرکار تو لکھ لکھتے تو تین پترم لکھتے یہ ہونا چاہیے تو یہ اس کا رائٹ آنسر جو ہے بی یہ رائٹ آنسر ہے بچ پریورتن کا دوستو یادی آپ بچ پریورتن کی بیڈیو دیکھنا چاہیتے بچ پریورتن کو اچھی طریقے سے سیکھنا چاہیتے تو میں نے ایک بیڈیو اپلوڈ کی ہے یہاں پر لنک آ گئی ہوگی سجیسن میں آپ لنک پر جا کر کے بیڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آئے دوستو دیکھتے ہیں اب انگلے پرشنوں کو نمناں کتے سو سدھم باک کے مستی نمناں کت میں سدھباک کے کیا ہے سای سورم نمتی سای سورائے نمس کروتی سای سورس سے نمس کروتی یا سای سورین نمس کروتی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے سای سورم نمتی وہ اس سور کو نمسکار کرتا ہے نمہا کے یہ یوگ میں دوستو نمہا یادی پد ہوتا صرف نمہا تو نمہا پد ہوتا تو اس کے لئے ہم چطورتی وقتی کا پریوگ کرتے ہیں لیکن یادی نمس کروتی سبد آ جائے گا تو یہ جو ہے یہ جو ہے کارک ببھکتی ہے تو کارک ببھکتی ہونے کے کارنے یہاں پر اس سرائے نہیں ہوگا اس سرم ہوگا اور نمس کروتی یا نمتی ایک ہی بات ہے تو اس سرم نمتی یہ رائٹ آنسر ہے ایک یہ سا اس سرم نمتی یہ رائٹ آنسر ہے انگلا سوتر ہے نمن سوکتے مل روپم اسٹی نمن سوکتی کا مل روپ کیا ہے اہتم منوہاری چا سلبھم بچا ہتم منوہاری چا سلبھم بچا ہتم امنوہاری چا درلبھم بچا ہتم منوہاری چا درلبھم بچا تو دوستو یہ جو سوکتی ہے یہ ہے اس کی ہے کرات آرجنیے کی اور کرات آرجنیے جو لکھی ہے بھاروی نے لکھی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ہتم منوہاری چا درلبھم بچا ہتم منوہاری چا درلبھم بچا ہتکاری اور منوہار بچن ہتھکاری اور منوہر بچن درلب ہوتے ہیں اس پرکار انگلہ پرشن ہے بلی سے پرتوی مانگتا ہے باک کس انوبادہ ہستی بلی سے پرتوی مانگتا ہے بلے بسودھم یا چتے بلیم یا چتے بسودھام بلی یا چتے بسودھا بلینا یا چتے بسودھا تو دوستو آپ نے دوہی آج پچے دند آدھی دھاتوں میں پڑھی ہوگی جو کی دوئی کرمک دھاتوں میں ہیں اکتھی تمچہ سوتر دوئی کرمک دھاتوں میں ہو جاتی ہیں کارک پرکران میں تو اس یا چتے بسودھام یہ رائٹ آنسر ہے بلی سے بسودھا کو مانگتا ہے تو بسودھا یہ تو مکھ کرم ہے لیکن یہاں پر گون کرم کیا بنا دیا گیا ہے بلی کو بلی سے اپادان کے اسطحان پر یہاں پر دوتیا ویوقتی کپٹیو کرم کارک کپٹیو گھوا ہے تو یہ جو یا چتے دھاتوی ہے دوئی کرمک دھاتوں کے انترگت آتی ہے اس لئے رائٹ آنسر بلی میں آ چتے بسودھام انگلہ پرکشن سمسکرت بھاسا سکھن سپرثم کونسلام بیدھیتے سمسکرت بھاسا سکھن کا پرثم کونسل کونسا ہے تو دوستو ابھی پچھلے پرشنوں میں آپ نے پڑھا تھا سربھا پلے سربھا پلے تو پہلا کونسا ہے سربھا پلے تو آپ بینا سوچی سمجھے سربھا پلے لگا سکتے ہیں آپ کو یاد ہی ہے اس کے بعد ناٹک پاٹھ یوجنا سکھ کا رنگ منچے کاریتی ناٹک پاٹھ یوجنا میں سکھک رنگ منچ پر کاریتی مضلب کرا آتا ہے کیا کرا آتا ہے پاٹھنام ابھی نیام لیکنام یا واچنام اب ناٹک پاٹھ یوجنا چل رہی ہے اور رنگ منچ پر کیا ہوتا ہے ابھی نائی ہی تو ہوتا ہے دوستو تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا ابھی نہ ہے انگلا پرشن ہے ابھیجان ساکنتلم کیم استی ابھیجان ساکنتل کیا ہے تو ابھیجان ساکنتل ناٹکم مہاکابیم کھنڈکابیم کتھا تو دوستو یہ ہے جو اس کا رائٹ آنسر ہے یا ناٹک ہے ناٹکم اس کا رائٹ آنسر اور یہ ہے مہاکوی کالی داس کے دوارہ بھی رچت ہے سب سے ناٹکوں میں سب سے اچھا ناٹک عویجیان ساکونتل کالیداز جی کا مانا گیا ہے انگلہ پرشن دوستو ہے کثہ سربنے انعاوشکم بڑھتے تھی کثہ سربن میں انعاوشک ہے کثہ سربنم سرالوہاسا کثہ یا مکھ وشیستہ پستکس پریوگا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے پستکس پریوگا کثہ سربن کر رہے ہیں نہ کی ہم کثہ کو پڑھ رہے ہیں کثہ پتھن نہیں ہو رہا ہے کثہ سربن ہو رہا ہے تو پستکس پریوگا ہے اس کا اناوشک ہے پستکس پریوگا کثہ کا سربن آوشک ہے سرالوہاسا ہونی چاہیے کثہ مکھ وشیستہ ہونی چاہیے پستکس پریوگا جروری نہیں ہے انگلہ پرشن ہے نمنانکتیسو سبدیسو اپسرگ رہیتہ سبدہستی نمنانکت سبدوں میں اپسرگ رہیت سبد کونسا ہے انوراگہا پراگہا براگہا سنلاپہا تو اس کا دیکھئے دوستو براگہا بی اپسرگ ہے انوراگہ انو اپسرگ ہے اور یہاں پر پراگہ پراگہا جو ہے پراگ پراگ ایک سبد ہی ہے اس میں کوئی بھی اپسرگ کا پریوگ نہیں ہوا ہے پراگ ایک سبد ہے تو اور سنلاپہ سنلاپہ میں سم اپسرگ ہے تو ان سب ہی میں اپسرگ ہیں لیکن پراگہ میں کوئی بھی اپسرگ نہیں ہے پراگ مطلب ہوتا ہے جو بھورے مدوکر پھولوں کے پراگ کو چنتے ہیں رس کو چنتے ہیں اس کو پراغ بولتے ہیں تو اس میں کوئی وفصرگ نہیں اس کا رائٹ آنسر ہے ب پراغہ انگلہ پرشن ہے انتیم پرشن ہے سمسکرٹ سکچن پراشین پدھتے سمسکرٹ سکچن کی پراشین پدھتی ای کا مکھ اددے سے ہے بھارتی سمسکرٹے پریچایا سوادھیایم پرتی چھاترانام ابھیدوچیت پادنم بھارتی سمسکرٹی کا پریچایا یا پھر سوادھیای کے پرتی چھاتروں میں ابھیدوچیت کا اتھپادن کرنا یا پھر سودھوچارانس سے سامرث پردانم سودھوچارانس کا سامرث کو بڑھانا یا سودھوچارانس کی سامرث کو پردان کرنا یا پھر سروے تو اس کا رائٹ آنسر ہے سروے اس پرکار دوستو یہ سنسکرٹ بھاسا کے تیس پرشن ہوئے اس پرکار دوستو میں نے آپ کے لئے تیس پرشن بتائے دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور دوستو ہماری یہ ریٹ ایکزام ہم نے ایک پلیلسٹ بنا رکھی اس میں ہمارے پچھلے ویڈیوز جو ہم نے اپلوڈ کیے ہیں سوڑل پیپر سے سمبندت وہ اس میں دیئے ہوئے ہیں تو آپ پلیلسٹ میں ریٹ ایکزام بالی ویڈیوز ضرور دیکھیں اور دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے انگلے ویڈیوز ہمارے آپ تک